نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل چانک کے نولیس اوپر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پھلیس سسکرائب ضرور کریں کیونکہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ کو فائننسل فورن پولیسی اور ڈیفینس جیسی ویڈیو ملے گی جو آپ کی نولیس کو بڑھائے گی اگر آپ کسی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ہمارا یہ چینل آپ کے لئے کرنٹ افیس کا کام کرے گا دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بھارت کی نیکلس اوپ ڈائیمنڈ اسٹریٹیجی کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں گے کہ بھارت اس اسٹریٹیجی سے چائنہ کو کیسے کاؤنٹر کرے گا دوستو چائنہ بھارت کو پچھلے پندرہ سالوں سے کاؤنٹر کرنے کے لئے ہند ماہ ساغر اور ایرابک ماہ ساغر میں اپنی ایک اسٹریٹیجک لوکیسنز پر کام کر رہا ہے جس پہ وہ کچھ حد تک کامیاب بھی ہو چکا ہے چائنہ بھارت کو گیڑنے کے لئے بھارت کی نیورنگ کنٹری میں اپنے لینڈ یوز کرنے کے لئے کام کر رہا ہے جس میں چائنہ نے ابھی تک ہند ماہ ساغر اور ایراب ماہ ساغر کے کچھ دیسوں کو سٹریٹیجک لوکیسن کے لئے مناوی لیا ہے جس میں چائنہ نے اپنی پہلے سٹریٹیجک لوکیسن میانمار کے کوکوائی لینڈ پر بنائی ہے جو مہج بھارت کی انڈوان اور نکوبار سے نورت ڈیریکشن میں کچھ ہی گلومیٹر کی دوری پر ہے جہاں سے چائنہ بھارت کو آرام سے کاؤنٹر کر سکتا ہے اس کے بعد چائنہ نے اپنی دوسری سٹریٹیجک لوکیسن سر لنکا میں بنائی ہے کیونکہ چائنہ نے سر لنکا کو اتنا بڑا لون دیا تھا کہ چائنہ کو سر لنکا لون چکانے میں ناکامیاب رہا اس کے بعد چائنہ نے سر لنکا کے ہبن ٹوٹا پورٹ کو 99 سالوں کے لئے قبجے میں کر دیا ہے جس کے بعد پورا کا پورا دیکار چائنہ کا ہے وہاں پر پچھلے کئی ورسوں میں چائنہ کی کئی سمرین بھی پکڑی گئی ہے اس کے بعد چائنہ نے اپنے اسی طریقے سے مالدیو کو بھی فسایا پھر اس کے بعد چائنہ نے اپنے مالدی میں پورٹ بنائے جو کہ بھارت کو گھیڑنے کے لئے ایک اسٹریٹیجک لوکیشن ہے ایسے ہی چائنہ پاکستان کے گوادر پورٹ کو بھی یوز کرتا ہے جو بھارت کو کاؤنٹر کرنے کے لئے ایک اسٹریٹیجک لوکیشن ہے اس کے بعد چائنہ جبوٹی میں بھی اپنی ایک لوکیشن بنائے ہوئے بیٹھا ہے جہاں پر چائنہ کا خود کا اپنا سینے بیس ہے اگر ان سبی دیسوں کی لوکیشن کو ایک ساتھ ایک لائن میں جوڑنے کی کوشش کی جائے تو یہ ایک مالا کی طرح بنے گی جو بھارت کے ویسٹ کوسٹ اور ساؤت اور ایسٹ کوسٹ کو گھیڑ لے گی جس کو چائنہ کی اسٹرنگو پلس تھیوری بھی کہتے ہیں اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ چائنہ پچھلے پندرہ سالوں سے بھارت کو گھیڑنے کے لئے اتنی بڑی اسٹریٹیجی پر کام کر رہا تھا کیا بھارت نے چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لئے کوئی اسٹریٹیجی پر کام کیا ہے یا نہیں تو میں آپ کو بتا دوں بھارت نے اپنی ایک اسٹریٹیجی پر کام کرنا سروع کر دیا ہے جو نیکلس آف ڈائیمنڈ کے نام سے جانے جاتی ہے جس میں بھارت نے اپنے دوست دیسوں کے ساتھ بات چیت کر کے ان کے لینڈ یوز کرنے پر سہمتی بنا لی ہے جس میں بھارت نے اومان کے دوانگ پورٹ اور شے سیلز کے اجمسن آئیلینڈ انڈونیشیا کے سابانگ آئیلینڈ اور چانگی نیول بیس سنگاپور اور چابہر پورٹ ایران اور تریکال مالی ان سری لنکا جیسے دیسوں میں چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لئے اپنی اسٹریٹیجیگ لوکیشن پر کام کر رہا ہے اگر ہم بھارت کی ان اسٹریٹیجیگ لوکیشن کو لائن میں ملائے تو یہ ایک ڈائیمنڈ نیکلس کی طرح بنے گی جس کو بھارت کی نیکلس و ڈائیمنڈ اسٹریٹیجی بھی کہا جاتا ہے جو چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لئے بنائی گئی ہے اتنا ہی نئی بھارت چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لئے اپنے دوسری دیسوں پر بھی کام کر رہا ہے جس میں جاپان، اوشٹیلیا اور ویتنام جیسے دیس ہیں بھارت تو ویتنام کو اب ہتیار بھی ایکسپورٹ کرے گا جس میں برموز جیسے مسائل بھی سامل ہے جو کہ بھارت کے دوارہ چائنہ پر ایک پریشر بنائے گی جیسے چائنہ پاکستان کو ہتیار دیتا ہے اور بھارت پر پریشر بنانے کی کوشش کرتا ہے ویسے ہی بھارت بھی ابھی اسی سٹریٹیجی کے تحت چائنہ پر بھی پریشر بنائے گا جو اس ساملے پیچر آپ کی سکرین پر ہے یہ دونوں دیسوں کی سٹریٹیجی کے لوکیسن کا کمپیری جانا ہے تو دوستو اس خبر پر آپ کا کیا کمنٹ بھیو ہے پلیس کمنٹ کر کے جرور بتائیں کل کے کوششن کا صحیح جواب دینے والوں کا نام اس ٹیم آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج کا کوششن یہ ہے کہ بھارت کی ٹوٹل کوسٹ لائن کتنی ہے پلیس اس کا جواب کمنٹ کر کے جرور بتائیں آج کی اس ویڈیو میں اتنی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر جرور کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد